بلکم ٹو ڈیلی کچن روٹین تھنڈی تھنڈی بارش میں گرم گرم چپسوں اور ساتھوں کیچپ تو کیا ہی بات ہے تو چلیں ویورس بناتے ہیں چپس چپسوں کے لیے آپ کو دو عدد آلو اور آدھا کپ میدہ چاہیے جی بالکل اس میں یہی دو چیزیں ڈلیں گی اور لے لیں ایک کٹر اور رگڑ دیں ان آلو کو کٹر کے اوپر اور یہ کٹر کے بغیر بلکل کرنچی نہیں بنیں گے کٹر کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے اور میں نے سارے کٹ کر یہاں لے لیا ہے چلڈ وارٹر اور سارے چپس اس وارٹر میں ڈال کر میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے بعد میں نے لے لیا ہے کچن ٹاول ہاں جی یہ کچن ٹاول ہی ہے تو اس میں ایک ایک پیس کو میں اچھے سے خوشک کر رہی ہوں تاکہ سارا سٹارچ سوک جائے اور چپس میرے کرنچی بنیں تو یہ دیکھیں میں نے سب کو اچھی طرح سے سکھا لیا ہے یہاں چھاننے میں ڈال کر اس کو پانکے کی ہوا کے نیچے رکھ دیا ہے تاکہ اچھی طرح سوک جائے علوہ کو سوکنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک ایک پیس کو رکھ دیا ہے ایک پلیٹ میں اور کر دوں گی اس کی اوپر میدہ ڈسٹ میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد ان سب کو مکس کر رہی ہوں اور مکس کرتی جا رہی ہوں یہاں لے لی ہیں ٹوٹپیس یہ بالکل صاف ہیں کوئی بندہ ہائیجینک نہ بولے ٹھیک ہے تو یہاں پر جی میں ان سب کو فولڈ کر کے بہت ہی سمپل ہے جتنے علو پتلے ہوں گے اتنی فولڈنگ میں آسانی ہوگی فولڈ کر کے اس کو لگا دے بھئی چفز تو سب نہیں کھانے ہوتے ہیں بنانے ہوتے ہیں بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے چفز ہوں گی تو آپ ان کو ایک نئے طریقے سے بنائیں آپ کو بھی اچھا لگے گا یقین جانے بچے بھی بہت پسان کرتے ہیں اور اگر کوئی مہمان آجائے اور آپ اس طریقے سے پیش کریں گے تو یہ سمپل سی ریسپی ہے لیکن یہ لگتی بڑی ٹرک والی ہے آپ اگر اتار کے یہ چپز فلیٹ میں سرف کریں گے تو بندہ سوچتا ہی رہ جائے گا کہ یہ اس نے کس طرح فرائی کیے ہوں گے یہ فولڈ کس طرح ہے تو یہاں پر گھی کا گرم ہونا بہت ضروری ہے گھی کو میڈیم فلیم پہ تیز گرم کر لیں ٹھیک ہے چپز جلیں بھی نہ اور چپز جو ہے نا وہ سوگی بھی نہ ہوں ہلکا اگر چولا ہوگا اور گھی صحیح گرم نہیں ہوگا تو چپز سوگی ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں میں سارے چپز فرائی کر چکی ہوں ایک مرتبہ اور یہ دوبارہ ڈال کر میں آرام سے چمچ کی مدل سے اس کو پلٹ دوں گی چمچ تیز چلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے چپز نکل جائیں ایک دوسرے کے اوپر اور جی یہ میرے چپز ریڈی ہیں چلیں آپ ان میں سے کچھ چپز میں سے میں ٹوٹپز نکال دوں گی اور کچھ میں رہنے دوں گی نکالے تو بھی ٹھیک ہے نہ نکالے تو بندہ کھانے کے وقت اتار ہی لیتا ہے میرے بچے تو مجھے اتارنے نہیں دیتے جس وقت وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے مزے لے لے کیچپ کے ساتھ ٹوٹپز زمیر دی کھاتے ہیں موں میں اور پھر نکال لے دیں ٹوٹپز کو اور یہاں پر جی میں نے کر دیا ہے اس کو ایک پلیٹ میں سیپریٹ اور کچھ چپز اتار لی ہیں اور کچھ رہنے لیے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں انسان کی جن کو انسان جو ہے نا اگر اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تو گھر آنے والے بندے کا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے اتنی افرٹ کی ہے اور یہ جی آگئے پلیٹ میں اور یہاں پر کیا کریں نا اس کی اوپر آپ ڈال دیں آپ مکس کر کے مثالے کے اندر چاٹ مثالے کے اندر تھوڑا سی چلی فلیٹ اور تھوڑی سی صرف مرچیں اور تھوڑا سا پنک سالٹ پنک نہیں ہے تو عام نارمل سالٹ جو ہوتا ہے گھر میں وہ ڈال لیں اور جی یہ اس کی اوپر جا کے اتنا مزے دار لگتا ہے کیچپ کے ساتھ تھنڈی تھنڈی بارش میں گرم گرم چپس کی پلیٹ آئے ہائے مزے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ فرسٹ بائٹ میرے ویورس کے لئے ہے اور انجوئے کریں اس بارش کو اس موسم کو اور مجھے اپنی خوشیوں میں مت پھولیں میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں میری آپ سے کیا ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھا